بھائیوں اور بہنوں نمسکا دیش کی حالت آپ سے بہتر کون جانتا ہے آپ ہندوستان کے بھوشے ہو اور آپ کو بھوشے آج دکھ رہا ہے کرونا آنے سے پہلے میں نے کہا کہ تفان آنے والا ہے فیبریری میں کہا تیاری کیجئے سرکار نے میرا مزاک اڑایا جب تفان آیا میں نے پھر سجا دیا یواؤں کے بھوشے کے لئے آپ کو تین کام کرنے ہوں گے پہلا ہر گریب ویقتی کے بینک اکاؤنٹ میں نیای یوجنا جیسا ڈائریکٹ پیسہ ڈالیے دوسرا جو ہماری سمال اور میڈیم انڈسٹریز ہیں وہ ہماری ریڈ کی ہڈی ہیں وہ یواؤں کا بھوشے ہے ان کی رکشہ کیجئے ان کی مدد کیجئے اور تیسرا جو ہماری سٹیٹیجک انڈسٹریز ہیں ان کو سمالیے ان کو پرٹیکٹ کیجئے کچھ نہیں کیا الٹا نریندر موڈی جی کے چنے ہوئے پندرہ بیس دوستوں انہوں نے لاکھوں کروڑ روپے کرزہ ماف اور ٹیکس دیکھ دیا اور آج میں پردھان منتری سے کہنا چاہتا ہوں قدھان منتری جی ہندوستان کا یواؤں آپ کی اور دیکھ رہا ہے آپ نے ہندوستان کی اربیوستہ کو نشٹ کر دیا آپ نے ان کا بھوشے بگاڑ دیا آج بھی آپ تین کام کر سکتے ہو پہلا گریب لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں سیدھا پیسہ ڈالیے دوسرا ریڈ کی ہڈی کو بچائیے سمال اور میڈیم بزنسز کی رکشہ کیجئے ان کو پیسہ دیجئے اور تیسرا یہ جو آپ پرائیوٹائزیشن کرتے ہیں اپنے مطروں کو یہ جو ہماری پبلک سیکٹر کی کمپنیز آپ پکڑاتے ہیں یہ آپ بند کیجئے آج بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں یواؤں آپ کی اور دیکھ رہا ہے آپ دیش کے پردھان منتریوں آپ چپ کیوں ہو گیا کچھ بولیے آپ بہت دنوں سے آپ نے کچھ بولا نہیں نہ اردیوستہ کے بارے میں آپ بولتے ہیں نہ چائنہ کے بارے میں آپ بولتے ہیں کچھ بولیے دیش آپ کی اور دیکھ رہا ہے دنیا